ہیں ابھی پناہ گاہوں کے اندر موجود ہاؤس بوٹ ہوں کی چاہے وہ نگین جیل کے اندر ہو ہاؤس بوٹ یا پھر دریائے جہلیم کے اندر ہاؤس بوٹ ہو یا جیلی ڈیل کے اندر ہاؤس بوٹ ہو گھونہ اگو مشکلات سے دو چار ہے لیکن کچھ کے لیے اچھی خبر اور کچھ کے لیے بری خبر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جیلی ڈیل نگین اور دریائے جہلیم پر موجود ناؤسو تیس ہاؤس بوٹ ٹوٹل ہے ایک اعداد شمار ہمارے سامنے ہے اور چودہ سال کے بعد انیس کی مرمت کی اجازت ملی ان میں اجنا اگر ٹھیک آپ نے یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہاؤس بوٹ چھوٹ گیا جی جہلیم کے اندر یہ ڈوب گیا جی اور پرمیشن نہیں مل لاتا چودہ سال کے وقفے کے بعد ناؤسو تیس میں سے صرف انیس کی مرمت کی اجازت ملی اور پینتالیس برسوں سے لائسنس کی اجرہ تجدید پر پابندی برقرار رکھی ہے سرکانی نے نیا ہاؤس بوٹ کوئی نہیں بن سکتا ہے نئی پلاننگ کوئی نہیں ہو سکتی ہے اور یہ لائسنس والا معاملہ جو ہے اور رینیو والا یا ایشو والا معاملہ جو ہے اس پر پابندی رہے گی برقرار فیلال اس طریقے کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے چہر سرین اگر میں موجود جیلیڈل نگین اور دریائے جہلیم یہ تین اہم اساسیں ہمارے پاس ہیں اور ان تینوں اساسوں کے اندر ہاؤس بوٹ آپ کو کھڑے ملیں گے تاہم ان تینوں اساسوں کے اندر یعنی جیلیڈل نگین اور دریائے جہلیم کے کناروں کے پاس اب ہاؤس بوٹ لمبی کتاروں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ نئی لائسنس کی اجرہ پر جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ برقرار رکھی گئی ہے اور تقریباً اب مرمت بھی جو ہے وہ چودہ سال کے وقت کے بعد جو ہے وہ دے دی گئی اور وہ بھی محدود صرف چند ہاؤس بوٹوں کے لیے اس طریقے کی بات جو وہ کہی گئی ہے تو اس طریقے سے جو ہاؤس بوٹ اونرز ہیں اور ہاؤس بوٹ مالکان ہیں ان کا ماننا کی کرونوں کا اساسہ یہ ہے اور اگر اس کو صحیح طریقے سے ریلیویٹ نہیں کیا گیا تو آہستہ آہستہ کر کے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یہاں سے ہماری نظروں سے جو ہے وہ اوٹ جائیں گی اور اس طریقے سے یہ اساسہ جس کو دیکھنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے پانی پانی سے رہ جائے گا اب پابندی کیسے لگی تھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انیس سو بیاسی میں پہلی بار جیلیڈل کو جازب نظر بنانے اور اس کے حدود کو محفوظ کرنے کے علاوہ غیر قانونی طور پر جو پانی پر قابض لوگ ہوتے تھے اور اس قبضے کو ہٹانے کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی اس وقت حکومت نے نائنچین ایچی ٹو میں اور اس وقت کی حکومت نے ہاؤس بوٹن کو لائسنس اجرا کرنے پر بھی پابندی لگا دی جیلیڈل اور نگین کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ لیا گیا لیکن حکومت نے جیلیڈل اور نگین کے علاوہ دریائے جہلی میں بھی موجود ہاؤس بوٹن کوئی تحصیل اور جو اپنا لائسنس اور دیگر معاملہ مالک کا حقوق والے معاملے کو اس میں ڈال دیا اس کے بعد نائنچین ایچی ایٹ میں فاروق امدلہ کی قیادت والی انتظامیہ نے آلودگی خدشات کے پیش نظر دریائے جہلی اور ہاؤس بوٹن کے ساتھ اور جیل کے اندر رہنے والے لوگوں کے ساتھ میٹنگوں اور مشاورتوں کا سلسلہ شروع کیا تاہم اس میں بھی کوئی زیادہ پیش رف نہیں ہوئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا انیس سو نبے میں ملٹنسی شروع ہونے کے ساتھی سیاحتی سیزن ٹھپ ہوا اور حکومتی پالسی بھی دم توڑتی بھی نظر آئی تاہم سری نگر کے سماجی کارکن کی جانب سے ہائی کوٹ میں رجوع کیا گیا اور ہائی کوٹ کے اندر یہ معاملہ لیا گیا جس کے بعد ہائی کوٹ نے دوہزار نو میں اس پورے معاملے پر پابندی لگا دی اور تب سے لے کر یہ پابندیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو اس طریقے سے پابندی کیسے لگی کب کیا ہوا وہ بھی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں چیف جیسٹرز جو اس وقت تھی ہماری جمہور کشمیر لڈاک ہائی کوٹ کی انہوں نے بعض افتر طور پر نے تفصیلی حکم دیا دیا اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے اور حکومتی فالسی بھی یہ صاف ہے کہ جیل کے اندر فضلاجات زیادہ جمع نہ ہو اور وہاں پر نظام جو ہے وہ بہتر ہے جیل کا پانی بہتر ہے اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے مرمت کی اجازت جو ہے وہ بائیس میں دوہزار اکیس کو لیفٹنگ گورنر ملو سینہ نے جمہور کشمیر میں آہ آہ کے جو مالکان ہیں اورگنیزیشن ہیں ان سے ملاقات کے دوران جب ان نے یہ معاملہ اٹھایا تھا تو انہیں ایشور کیا گیا تھا اس طریقے سے معاملہ حل کیا جائے گا اور تب سے لے کر اب دوہزار تیس میں آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے لیکن یہ آرڈر بھی صرف چند ہاؤس بوٹوں کے لیے باقی ماندہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پریشانس کورے معاملے پر نظر آ رہے ہیں تو اس طریقے سے جو یہ جیل کے اندر ہاؤس بوٹ ہے یہ گوناہ جو مشکلات سے دو چار ہیں نہیں لیکن حکومت نے تھوڑی سی راہت دی ہے کچھ ہارٹ ٹائٹ کیا ہے نئی لائسنس اجران نہیں ہوگی نئے ہاؤس بوٹس نہیں بنیں گے جو کچھ ہے یہ آساسہ اتنا ہی رہے گا اور وہ وقت دور نہیں جب یہ آساسہ ہماری آنکھوں سے اوجل بھی ہو جائے گا